کورونا وائرس سے سنکرمت مریضوں کی لگاتار بڑھ رہی سنکھیا کو دیکھتے ہوئے انڈین کانسل فار میڈیکل ریسرچ نے بڑے خطرے کے سنکھیت دیئے حال کے کچھ ہفتوں میں آئی سی ایم آر کی اور سے دیش بھر کے الگ الگ زلوں سے لیے گئے کورونا وائرس مریضوں کے نمونوں اور ان کی کیس ہسٹری کی جانکاری میں جو آکڑے سامنے آئے ہیں اس سے دیش میں کومیٹی ٹانسمیشن کا خطرہ تیزی سے بڑھتا نظر آ رہا ہے آئی سی ایم آر نے کچھ دن پہلے ہی کہا تھا کہ بھارت میں کومیٹی ٹانسمیشن کا خطرہ نہ کے برابر ہے آئی سی ایم آر کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جن زلوں میں اس طرح کے مریض زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں وہاں اور زیادہ سطرک رہنے کی ضرورت ہے کورونا کے خطرے کو لے کر آئی سی ایم آر نے جب چودہ مارچ کو اپنی ریپورٹ دی تھی تب اس نے کومیٹی ٹانسمیشن کے خطرے کو پوری طرح سے نکار دیا تھا لیکن اب جو ریپورٹ سوپی گئی ہے وہ اچھے سنکیت نہیں دے رہی ہے گوپال کشن ہمارے سمواد داتا جن گئے ہیں اس خبر پر زیادہ بات کرنے کے لئے گوپال جو انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ ہے جو دراصل بھارت کا سب سے بڑا ایک طرح سے وہ اگر کہہ رہا ہے کہ ستتی گمبیر ہے تو پھر مانا جائے کہ اب معاملہ تھوڑا سا بھارت کے لئے بہت چنتہ کا ہو گیا ہے جی بلکل پنکہ جی کیونکہ جس طریقے سے ریپورٹ آئی ہے انڈین کانسل فور میڈیکل ریسرچ کی وہ چوکانے والی ریپورٹ ہے کیونکہ وہ خود مانتا ہے کہ جو نمونے لیے گئے تھے اور اس سے جو کیس ہسٹری نکل کر کے سامنے آئی ہے وہ کہیں نہ کہیں کومنیٹی ٹرانسیمیشن کی طرف بڑھ رہی ہو رہا ہے یہ ایک خطرے کے سنکیت ہے کیونکہ اگر کومنیٹی ٹرانسیمیشن کی طرف بڑھ گیا اور اس میں پھیل گیا تو پھر اس مہمباری کو روکنا سمبھاؤ نہیں ہوگا حالانکہ یہیں آئی سی ایم آر ہے جو چودہ مارچ کو جو ریپورٹ دی گئے تھی اس سمیں ساپ نکار دیا تھا اور کہا تھا کہ کومنیٹی ٹرانسیمیشن میں یہ نہیں پھیل سکتا ہے کیونکہ ابھی تک کہ جو ریپورٹ بتا رہا ہے اس طرف آگے نہیں بڑھا ہے لیکن پچیس راجوں میں جو جیلے ہیں وہاں پر جا کر کے نمونے لیے گئے اور اس نمونے کے بعد جو ریپورٹ آئی نکل کر کے اس کیس ہسٹری کو دیکھا گیا اس کے بعد آئی سی ایم آر نے یہ چنتہ جاہیر کی ہے واقعی یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اس طرح سے آئی سی ایم آر کیوں فیل ہوا چیزوں کو سمجھنے کے لیے کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے آنکڑے ریپورٹ دینے کو لے کر کوئی دباؤ بھی رہتا ہے کیونکہ جس چودہ مارچ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے شاید ایک دن پہلے تیرہ مارچ کو ہی بھارت کے سنسط میں سواستے منتری ڈاکٹر ہرشواردھن نے کہا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا پینک نہیں ہے امرجنسی کے ستھی نہیں ہے جی بلکل پینکہ جی اس میں ہرشواردھن نے کہا تھا کہ ہمارے پاس سبھی انتجام کر لیے گئے ہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے ہم پالے سے تینات ہیں اس ماہ ہماری سے لڑنے کے لیے اور بہت زیادہ افخالنے والا نہیں ہیں ہم جلدی اس پر قابو پالیں گے اور اس کے ایک ہی دن بعد آئی سی ایم آر نے بھی اپنی اس پر مہر لگا دی تھی ہیلتھ منیشٹر کے اس کہیں نہ کہیں بیان پر لیکن آج جو ایک مہینے ٹھیک لگ بگ ایک مہینے کے آس پاس بات آئی سی ایم آر کا یہ چنتہ کہیں نہ کہیں سانکیت دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ راجنیتک دباؤ میں اس طریقے کے بیان اس کے طرف سے دیے گئے ہوں نہیں تو اگر راجنیتک دباؤ میں اس طریقے کے بیان نہیں دیا گیا ہتا تو آج آئی سی ایم آر کی طرف سے یہ ریپورٹ نہیں آتی کہ یہ کمیونیٹی ٹرانسمیشن کے طرف ماملہ بڑھ رہا ہے بلکل اگر پیشیور سنسطھان اپنے آکڑیں اس طرح سے بدلیں گے اپنے پیڈکشنز اپنے آکڑن اس طرح سے بدلیں گے تو یہ اور بھی گمبیر چنتہ کی بات ہے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ گوپال ابھی پھر آپ سے ہم بات کریں گے کرونا کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے انڈین کانسل آف میڈکل ریسرچ نے اپنی رڑے نیتی بدل دی ہے اب آئی سی ایم آر بخار، زکام، گلہ خراب، خانسی کے ماملوں کی بھی ٹیسٹنگ کر رہا ہے ٹیسٹ کے دائرے کو اس لیے بھی بڑھایا گیا ہے تاکہ کرونا کے ماملوں کی پڑھتال کی جا سکے آئی سی ایم آر کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کر دیش میں کرونا کے سنکرمنہ کی صحیح تصویر سامنے آسکے کرونا وائرس کے پڑھتے ماملوں کے ساتھ راجیوں نے لوگ ڈاؤن کو بڑھانے کا سجھاو دیا ہے لیکن اردھ ویوستہ پر پڑھنے والے اثر کو دیکھتے ہوئے لوگ ڈاؤن کو ہٹانے کی بھی مانگ ہو رہی ہے یعنی اپنے ٹیسٹ کا دائرہ بڑھا دیا ہے آئی سی ایم آر میں اور دیش میں کرونا سے لڑائی کو لے کر سپریم کورٹ میں ایک یاچکہ دائر ہوئی ہے اس یاچکہ میں سپریم کورٹ سے مانگ کی گئی ہے کہ وہ کے اندر سرکار کو گھر گھر کرونا ٹیسٹ کرانے کا نردیش دی یاچکہ میں سپریم کورٹ سے مانگ کی گئی ہے کہ وہ کرونا کے سنکرمنہ کو روکنے کے لیے کے اندر سرکار کو نردیش دی اور گوپال سے بات کرتے ہیں ہمارے سمواداتا جو ویدھی سمواداتا بھی ہیں اور سپریم کورٹ کے ماملو پر نظر رکھتے ہیں یہ جو یاچی کا دائر ہوئی ہے یہ کتنی گمبھیرتا ہے اس میں کیونکہ ہر گھر کی جانچ کرانے کی ستھی تو شاید ابھی دیش میں ہے نہیں اتنی کٹ نہیں ہے تو آکر سپریم کورٹ سیدھانتی طریقے سے اگر اس کو مان بھی لے تو اس کے سامنے راستہ کیا ہے دیکھیں پنکا جی آچی کا سپریم کورٹ کے ہیں وہ وکیل نے دائر کی ہیں جو میور ویہار میں رہتے ہیں اور ان کے طرف سے یہ ہمانگ کی گئے ہیں کہ ہر گھر کے کورونا ٹیسٹ ہو جو پھر کلی سمبھاؤ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس نہ سٹاپ ہیں اور نہیں اس طریقے کی صوبدہ ہے کہ گھر گھر جا کر کے ہم ٹیسٹ کر سکیں تو سپریم کورٹ اس پر بھی جرور بیچار کرے گا لیکن کورٹ کندرے سرکار کو یہاں آدھیش دے سکتا ہے کہ آدھیک سے آدھیک لوگوں کا اس میں ٹیسٹ کرائے جائے کیونکہ آئیسی ایمار کا جو ریپورٹ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ایک عرب 32 کروڑ کی جنسانکیہ میں ابھی تک ایک لاکھ لگت تیس ہزار لوگوں کا ہی ٹیسٹ ہو پایا ہے جو جنسانکیہ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ بہت کم ہے اگر ہم تیجی سے جو جانچ ہے اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو یہاں ایک مہماری کے طرف آگے بڑھ جائے گا یہیں کارن ہے کہ آئیسی ایمار نے بھی اس کو لے کر کے چنتہ جائر کی ہے اب چونکہ اس معاملے میں یاچکہ بھی دائر کی گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے اس یاچکہ پر سوم بار کو سنوائی کرے بلکل اور دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کا کیا رکھ ہوتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ